اسلام علیکم سامین ہندوستان کے خطبہ علاباد میں پاکستان کے سیپریٹ سٹیٹ کا مطالبہ کر دیا کہ ہم ایک خدا ایک رسول ایک کتاب ایک کلمہ ایک کعبہ کو ماننے والے ہیں ہمیں ایک قلیدہ ریاست دی جائے جس میں ہم آزادانہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اسلامی وارڈ دین ویچی ٹرانسلیٹیڈ ایز اسلام یہ ایف آئی آر اسلامی وارڈ دین ٹرانسلیٹیڈ ایز اسلام کے بلبوتے پر دائر کی گئی اور اس تاریخ نے جب زور پکڑا تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے قید اعظم کو بقیدہ طریقے سے آفر دی قید اعظم محمد علی جناب پہلے کانگرس میں تھے اور ان کو آفر دی مسلم لیک میں آنے کی جس کو قید اعظم محمد علی جناب نے قبول کر لیا ورک ڈے اینڈ نائٹ دن رات کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے بقیدہ طریقے سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے جو خواب تھا اس کو عملی جامع پہنا دیا اور چودہ اگست انیس سو سنتالی کو منٹو پارک لاہور میں یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے اب میں ولی کامل کی طرف آنگا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو ولی کامل بھی کہتے ہیں جب بچپن میں تھے تو پیروں فقیروں نے جب ہاتھ دیکھا جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے جب ان کا ہاتھ دکھایا تو انہوں نے کہا اس میں نبوت کی نبوت کی نشانیاں پائے جاتی ہیں تو انہوں نے انہیں واپس کر دیا تاکہ کفار ان کو نقصان نہ پنچائیں اسی طریقے سے جو بزرگوں نے ان کی ان کی ولی کامل کی نشاندہی کی جو ان کے جو ان کی بزرگی کی نشاندہی کی جو انہوں نے بقیدہ طریقے سے جو جب اوفیشل تھے انہوں نے غازی علم دین شہید کے مقدمے کے لیے بھی قید عظم کو ولایت سے بلایا قید عظم نے غازی علم دین شہید کو کہا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ تم نے قتل نہیں کیا یہ تمہیں فانسی دے ہی نہیں سکتے اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے یہی ایک جو میں نے کمایا ہے میں عاشق رسول ہوں میں نے قتل کیا ہے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے منع کر دیا کہ اس کو کوئی رتبہ بڑا ملنے والا ہے اس پیروی سے منع کر دیا اور یہاں سائیوال میں اس کے ہنگامیں ہوتے تھے یہاں اس کو فانسی دینے کے لیے ہڑتا لیں ہنگامیں جلوس نکلتے تھے اور انہوں نے اس کو میاں والی میں جا کے جو ہے فانسی دی غازی علم دین شہید نے اس لاجپال کو قتل کیا کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی کتاب لکھ رہا تھا رنگیلہ رسول تو اس نے اس کو قتل کیا اسی طریقے سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان کے جو ملازم ہیں انہوں نے حقائط میں ایک کہانی شائع کروائی ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رات کو پڑھتے تھے تو میں بقیدہ تکے سے ان کے جب تک وہ جاگتے تھے ان کو چائے پانی ان کا خیال رکھتا تھا تو ایک دفعہ ایک بزرگ آئے سفید داڑی تھی سفید لباس تو وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے تو کے دن تھے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگتا تھا تھنڈ تھی تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مجھے کہا کہ جاؤ لسی لے آؤ میں نے کہا ڈاک صاحب ان کا کوئی آگومن نہیں پیسے لے جاؤ لسی لے آؤ میں چونک میں گیا تو وہاں لوگ بھی لے جا رہے تھے ریڈی لگی ہوئی تھی میں بھی لسی لائیا بزرگوں نے پی اقبال نے پی میں نے بھی تھوڑی سی پی لی اور جب وہ بزرگ چلے گئے تو میں نے اقبال سے پوچھا جناب ڈاک صاحب یہ کون تھے بزرگ تو انہوں نے کہا یہ داتا گنج بکش حجویری تھے رحمت اللہ علیہ تو وہ لسی والا کون تھا تو انہوں نے کہا وہ شاہ شمش تبریز تھا جب اللہ کے بندے آ کر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے یہ وہی داتا گنج بکش حجویری رحمت اللہ علیہ جن کے در پہ خواجہ میو دین چستی نے چلا کیا ان کے وہاں باہر لکھا ہوا ہے کہ میرے بندے میرے منظم ہیں کائنات چلانے میں میری مدد کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے ان کا ولیوں کے ساتھ اتنا بیٹنا تھا وہ افیشل تھے ان سے جو بھی کام لیا گیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جب جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے سپود کر دیا جاتا ہے اور پھر جب میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا ہوں سنٹورش میں وہ میوزیم دیکھا جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قائد آزم تقریریں کرتے ہوئے جو جنگ آزادی کی جھلکیاں نظر آئیں وہاں پہ اور ایمان تازہ ہو گیا میں ایک دفعہ کراچی میوزیم نیشنل میوزیم میں گیا جو مسلم لا کالج کے سامنے ہے تو جب انٹرنس میں ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا جس کے تین بٹن تھے اور اوپر والا سفید تھا درمیان میں ہرا تھا اور اس کے نیچے سفید تھا میں نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی اتنا بڑا مفقر پاکستان اور اتنا سادہ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو بقیدہ میرے ذہن میں ڈاکٹر ہارون رشید کی کہانی آگئی جب اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ یہ جو بیلول نے تیس طولے کا جو ہار تم سے لے کر جنت کا گھر بنایا ہے تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے تو رات کو اللہ تعالی کی ذات نے اس کو دکھا دیا کہ جنت میں اس کا گھر بنا ہوا بار بلکیز کی تختی لگی ہوئی ہے وہ اندر جانا چاہتا ہے دربان نے کہا چلو یہ تمہارا نہیں ہے وہ دنیا میں تمہاری بیوی تھی تو وہ جب اس کی آنکھ کھلی تو حضرت بلکیز نے کہا کہ تم فکر نہ کرو آج میں بیلول سے تمہاری بھی بات کروں گی تو اس نے پھر تیس طولے کا ایک ہار لیا اور جب گئی تو وہ آواز لگا رہا تھا جنت میں گھر بنا لو تو اس نے کہا یہ ایک میرے خاند کا بھی گھر بنا دو تو اس نے کہا رات کو دیکھ کے آگیا ہے اور آج یہ گھر بنانے آگیا ہے کل بنواتا یہ انڈیٹھا سودا ہے تو اس نے کہا اب یہ آدھی بادشاہی دے تب بناوں گا نہ اس نے آدھی بادشاہی دی نہ جنت میں گھر بنا اسی طریقے سے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ اقبال نے کس طرح یہ تین بٹن کس طرح لگائے ہوں گے تو میں لاہور گیا تو وہاں قلعے کے سامنے میری لڑائی ہو گئی مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑائی کیوں ہوئی تو اس نے میرے بٹن توڑ دیے جب میرے بٹن ٹوٹے میں جہاں ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کا مزارے بار نکلا تو ایک کونے میں دکان تھی میں نے کہا بھائی تمہارے پاس بٹن ہیں کہندہ جی ہیں کتنے چاہیے میں نے کہا تین کہنے لگا جی دو وائٹ ہیں اور ایک ہرا بٹن ہے کہو تو دے دوں میں نے کہا جی تینوں بٹن بھی دے دو اور ایک سوئی اور ایک نلکی بھی دے دو میں نے وہاں بیٹھ کے وہ بٹن ٹانکے مجھے بھی دکھایا گیا کہ اس طریقے سے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال نے وہ بٹن لگائے ہوں گے کتنی سادگی ہوگی ان میں ایک سادہ سائٹ پوز ہے تھوڑی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو سمجھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات کہ میں نے کیسے کیسے نسکے دیئے اس قوم کو لیکن اس نے اگنور کر دیئے اگر کتبوں پہ لکھ دیتا مردوں کے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں میں نے دیکھا اوپر ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی مجھے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کی ایک بات یاد آگئی کہ وہ لڑکی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے جو ادھر دیکھتے ہیں جو ادھر دیکھتے ہیں وہ اپنا سر کلم دیکھتے ہیں تو وہ شاعر مشرق تھا اس نے جواب دیا نہ ہم ادھر دیکھتے ہیں نہ ہم ادھر دیکھتے ہیں ہم تو اس مصور کا کلم دیکھتے ہیں ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کو عام بہت پسند تھے ہمارے یہاں بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا کہ فریدن یہ شکر بہت کھاتا اس کو منع کر دو اس نے کہا کل لانا وہ کل لائی اس نے کہا بیٹا شکر نہ کھائے کرو اس نے کہا فریدن میں تو بہت دور سے لے کر آئی ہوں یہی بات کل کر دے دیکھیں کہیں دے کل مائی میں نے خود کھائی ہوئی تھی اس پر اثر نہیں ہونا تو اب یہ نہیں کھائے گا اور اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست نے ملتان ایک ڈاکٹر سے امپرنٹمنٹ لی اس کا گلہ خراب تھا تو اس ڈاکٹر نے صرف اتنا لکھا کہ کھٹا نہ کھائے کرو جو اورنج نہ کھائے کرو اسی طریقے سے ڈاکٹر لاما محمد اقبال کو ڈاکٹر نے کہا کہ عام مت کھائے کرو ایک آدھا چلو کھالیا کرو تو ڈاکٹر لاما محمد اقبال ایک کلو ڈیڑھ کلو کا عام گھر لے آئے تو ان کے گھر والوں نے کہا ڈاکٹر نے تو آپ کو منع کیا ہے اس نے کہا ایک آدھے کو منع توڑی کیا ہے تو ان کا آپ ڈیڑھ کلو کا عام لے آئیں تو ڈاکٹر لاما محمد اقبال جو تھے وہ ولی کامل تھے انہوں نے بقاعدہ طریقے سے اپنی شائری سے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ جب تک زندہ رہے اوفیشل ڈیوٹیز بخوبی نبھاتے رہے وہ جب ولی ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے جس طرح چودنی کا چاند مکمل ہو کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ ظاہری نہیں ہوئے آخر وہ وقت تان پہنچا جب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو ڈاکٹر لاما محمد اقبال ہم سے جدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو آٹھ جنتیں ہیں ان میں سب سے اوپر جو جنت ہے جو اعلیٰ جنت ہے اس میں جگہ دے ڈاکٹر لاما محمد اقبال جو ہے آج بھی ان کی جوید نامہ بانگ دراج بال جبرائیل شکوا جواب شکوا وہ تو موجود ہیں ہی ہیں ان کے بیٹے جوید اقبال بھی موجود ہیں بیٹا باپ کا دوسرا جنم ہوتا ہے کبھی موقع ملا کم ہے تم اتقاف میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو ہم جوید اقبال سے مل کے ڈاکٹر لاما محمد اقبال سے ملیں گے بقیدہ طریقے سے آج تک ڈاکٹر لاما محمد اقبال جیسا مفکر اور قائد آزم محمد علی جناع جیسا ثبوت جن کے بعد ہمیں ایسے لوگ نہیں ملے تب ہمارے دیش کی یہ حالت ہے اللہ تعالی کی ذات ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے ابھی جام ساکھی بھرا نہ تھا کہ دست ساکھی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں حسرتِ نشان قضاء نے مٹا دیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لَيْرَاجِهُونَ